بسم اللہ الرحمن الرحیم نمازِ اصر کے بعد تیس مرتبہ پڑھیں ہر انسان آپ کی بات مانے گا اسلام علیکم ناظرین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جسے میں اپنی نماز میں مانگا کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے جبکہ گناہوں کو تیرے سیوہ کوئی اور بخش نہیں سکتا اس لیے تو مجھے اپنی انایتیں خاص سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو ہی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے ناظرین ہمارے روحانی نیٹورک کے تمام میمبران اور ہمارے سلفلے سے منسلک لاکھوں افراد یہ دعا روزانہ بعد از نماز اصر کم از کم تیس مرتبہ تلاوت کر رہے ہیں جس کا فیض انہیں اس انداز میں عطا ہو رہا ہے کہ جس انسان کی آنکھوں میں بھی وہ پانچ سیکن دیکھ کر بات کر لیں تو وہ ان کی دل سے نہ صرف ہر جائز بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں بلکہ ان کی دل سے عزت بھی کرتے ہیں ناظرین اگر آپ کسی آفیس میں کام کرتے ہیں تو افسران کو مہربان کرنے اور آفیس میں عزت پانے کے لیے یہ دعا بے حد مجرب ہے کسی کے دل سے حسد اور دشمنی ختم کرنی ہو تو یہ دعا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گناہوں کی بخشش اور دل کے سکون کے لیے یہ دعا بے حد روحانی تاثیر کی حامل ہے ناظرین ہمارے روحانی ماہرین کا کہنا ہے کہ نمازِ عصر کے بعد روزانہ اس دعا کی تلاوت کرنے سے انسان کی روح سے سابقہ گناہوں کے اثرات دن با دن فتم ہونے لگتے ہیں اور وہ انسان نہ صرف دنیا والوں کی نگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے بلکہ وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا جاتا ہے ظاہر ہے کہ جس دعا کو تلاوت کرنے کی اجازت کائنات کی مالک ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عطا ہو رہی ہو تو اس کے ظاہری اور باطنی فیض کو سنبھالنا عام انسان کے بس کی بات نہیں لہٰذا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ اس دعا کو بعد از نمازِ عصر تلاوت کرنے کا معمول بنا چکے ہیں جس کا انتہائی فیض ہماری پوری روحانی تین کو اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہر اس انسان تک ضرور پہنچے جو نماز کی پابندی کر رہا ہے اور جو بے نماز ہیں اللہ تبارک وآلہ کی ذات انہیں بھی نماز ادا کرنے کی توفیق اطا فرمائیں تاکہ وہ بھی اس دعا کا فیض پا کر اپنی دنیا و آخرت سمارنے میں کامیاب ہو آمین سو مامین ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کیلئے وزیٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ